السلام علیکم فرینڈز ویڈیو نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فوٹو شاپ کے کراپ ٹول کے فنکشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کراپ ٹول اور اس کی پروپرٹیز کو یوز کر کے اپنی پکس کو کیسے اچھے آپ کر سکتے ہیں کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو مزید وقت ضائع کیے بغیر موف کرتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف فرینڈز فوٹو شاپ اس وقت اپن ہو چکا ہے اور میں نے کچھ پکچرز بھی آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے اس میں اس وقت امپورٹ کر لی ہیں اور یہاں سے فرینڈز انسٹول بار میں آپ دے سکتے ہیں یہ کراپ ٹول ہے اس کا شورٹ کٹ کی ہے سی تو میں کراپ ٹول کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور جیسے ہی میں نے کراپ ٹول کو سیلیکٹ کیا تو آپ یہ دے سکتے ہیں پکچرز کے جو ایجز ہیں وہاں پر آپشن مجھے دے دیں گے اگر میں ان کو موف کرتا ہوں تو یہ پکچر کراپ ہونا شروع ہو جائے گی اوپر نیچے کروں گا تو یہاں سے یہ بھی کراپنگ شروع ہو جائے گی اور اگر میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ اس اوبجٹ کو کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈیرائٹیز پر ایک باکس بناوں گا اور یہ اس کو کراپ کر دے گا اس کے بعد فرینڈز آپ دے سکتے ہیں باقی اس پکچر کی جو دوسری پروپرٹیز ہیں جو کہ اس کو میں نے سیلیکٹ نہیں کیا تو وہ آپ کے سامنے ڈارک دکھا رہا ہے اب میں اپنے کی بورڈ سے انٹر پریس کروں گا تو یہ دے سکتے ہیں فرینڈز یہ اتنا ایڈیا مجھے کراپ کر کے دے دیا ہے اس کے بعد فرینڈز بات کر لیتے ہیں جس کے اندر موجود اس کی پروپرٹیز کے بارے میں جو اوپر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے ریشو میں اس کو پہلے کنٹرول زیٹ کر دیتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ میں آسکے تو ریشو کیا ہوتی ہے فرینڈز ہم ریشو کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے اس وقت یہ ریشو کا اوپشن سیلیکٹ ہے اس کے بعد ہے ویٹھ اینڈ ہائٹ کا ریزولوشن ہے اوریجنل ریشو ہے اور قولیڈی کچھ پریسیٹس اس میں دیئے گئے ہیں سکیئر ہے جس میں 4x5 کے یہ ریشو ہے تو سب سے پہلے ہم ویٹھ اینڈ ہائٹ کی ریزولوشن دیکھتے ہیں میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں فرینڈز جو اوپشن مجھے پہلے دے رہا تھا کہ میں یہاں سے بھی اس کو کروپ کر سکتا ہوں وہ اس نے مجھے اوپشن اب نہیں دیا اب میں صرف اس کی جو ایجز ہیں وہاں سے اس کو کروپ کر سکتا ہوں اپنی مرضے سے نہیں کر سکتا میں یہاں سے اس کو اس طریقے سے موو کر سکتا ہوں تو یعنی ایک اس نے ایک فکس ریشو مجھے دے دیا اگر میں اس کو دوبارہ سے کنٹرول زیڈ کر کے اسکیپ دبا دوں اور یہاں سے اوریجنل ریشو پہ کرتا ہوں تو اوریجنل ریشو میں بھی اس نے مجھے صرف یہی اوپشن دی ہے اور آپ اگر ایک چیز نوٹ کریں تو یہ بالکل ایک فکس ریشو پر جو ہے کروپ ٹیون کی مومنٹ ہے وہ اس کو کم زیادہ کر رہا ہے تو ایک فکس کر رہا ہے یعنی ویٹھ اینڈ ہائٹ سیم رکھ رہا ہے کوئی آپ کی پکچر کا پروپوشن جو ہے اس کو چینج نہیں کر رہا ہے اس کے بعد اگر اس سکوئر کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھئے فرنڈ صرف سکوئر کی کروپنگ مجھے اس وقت دے رہا ہے یعنی میں جتنا بھی اس کو کروپ کروں گا تو اس سکوئر جو ہے نا وہ مجھے یہ کروپنگ دے گا بالکل سکوئر بالکل آپ ایک دیکھیں ایک جیسی اگر میں اس کو اوریجنل ریشو پہ رکھتا ہوں تو اوریجنل ریشو پہ بھی آپ یہ دیکھیں میں اس کو نہیں کر ساتا صرف اس نے ایک فکس ریشو دی میں اس کو دوبارہ سے ریشو پہ رہ دیتا ہوں اور سکیپ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھئے فرنڈ اس نے ایک فکس ریشو دی ہے صرف میں نے اس کو ریشو پہ رکھتا تو یہ ریشو کا اپشن امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ اس کے ذریعے آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی کروپنگ کو اچھا کر سکتے ہیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پکچر اگر پروپوشن چینج نہ ہو تو آپ اس ریشو والے اپشن کو ضرور اس کے بعد فرنڈز نیکسٹ نمبر پہ ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس ٹریٹن کا اپشن ہے اس ٹریٹن کا اپشن کس لیے ہوتا ہے اپشن دکھانے کے لیے میں آپ کو دوسری پکچر جو کہ میں نے آلیڈی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو جب سے پہلے تو یہاں سے ٹریٹن کا اپشن سیلیٹ کرتے ہیں تو اب آپ دے سکتے ہیں پکچر بلکل کروپ کا جو ٹول سیلیٹ ہے اس نے پوری پکچر کو اپشن مجھے دیئے ہوئے پوری پکچر کے لیے اپشن دیئے ہوئے کہ میں کہیں سے بھی کروپ کر سکتا ہوں لیکن آپ کو جو تصویر فریمنگ ہے مطلب آپ نے جو تصویر ڈاؤنلوڈ کی ہے یا آپ نے کوئی تصویر ایسی کھینچی ہے جس میں آپ کو وہ تصویر ٹیڑی لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے سیدھی ہو جائے آپ کو ایک ریفرنس اپنی پکچر میں لینا ہوگا جیسے کہ میں یہاں سے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سکائک ہے اس کے مطابق میری پکچر سیدھی ہو جائے تو یہاں سے میں اس ایڈیا کو سیلیٹ کرتا ہوا یہاں تک لاکر اس کو ماؤس کا جو کلک ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بلکل اس کے مطابق میری پکچر جو تھی اس کو سیدھا کر دیا اس کو اگر انٹر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے فرینڈ یہ بلکل اس نے اس کو سیدھا کر دیا بلکل ایسے جیسے فریم اگر آپ کا کوئی بھی ٹیڑا ہو تو آپ اس اپشن کو یوز کر کے اپنی پکچر کو سیدھا کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ ٹیڑی لگتی ہے تو یہ تو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کیلئے کی ہے آگے آپ اس اپشن کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ کو ایک گریڈ کا اپشن دیا گیا ہے کہ رول آف تھرڈ ہے جس میں گریڈ ہے ڈائیگنول ہے ٹرائنگل ہے تو یہ فرینڈز یہ فوٹاگفری کے لئے بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں میں یہاں سے اس کو سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے جو اس گریڈ کے اندر آپ کو یہ جو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں تو اس کے مطابق رول آف تھرڈ کو یوز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ پکچر کو اپنی اس فرین کے مطابق اس فرین پر فوکس کروانا چاہتے ہیں تو یہ رول آف تھرڈ یہاں پر یہ والے گریڈز یوز ہوتی ہیں جس میں یہ والا بھی ہے گولڈن سفائرل ہے گولڈن ریشو ہے تو یہ فرینڈز یہ فوٹاگفری کے یوز ہوتے ہیں تو اس گریڈ والے اپشن کو بھی آپ اپنی پکچر کو بہتر کرنے کیلئے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز بات کرتے ہیں یہ اپشن کس لئے یوز کیا جاتا ہے یہ اپشن میں آپ کو بھی بتایتا ہوں اگر میں اپنی پرانے والی پکچر پر جاؤں اور اس کو یہاں سے میں کروپ کرتا ہوں تو فرینڈز آپ یہ دیکھ ساتے ہیں یہ جو ایڈیا ڈی سیلیکٹ ہوا ہے جو ایڈیا اس کو میں نے سیلیکٹ نہیں کیا تو اگر میں یہاں سے اس اپشن کو چیک کر کے اب میں اس کو انٹر کروں گا تو اس کے بعد فرینڈز میں دوبارہ اس پکچر پر کرتا ہوں اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ایڈیا اگر میرا واپس مل جائے تو یہ مجھے نہیں دے گا آپ دیکھ ساتے ہیں وائٹ بیک گراؤنڈ اس نے دے دیا ہے تو یہ مجھے میرا ایڈیا واپس نہیں دے گا لیکن اگر میں کنٹرل زیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو انچک کر دیتا ہوں انچک کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کا فریم بناتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں اب اس نے یہ کروپ تو کر دی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کروپنگ مجھ سے صحیح نہیں ہوئے مجھے تھوڑا سا ایڈیا اوپر یا نیچے یا دائمہ کہیں پر زیادہ چاہیے تو میں اس کو دوبارہ اس پر باکس بناوں گا اور اب آپ دے ساتے ہیں جیسے ہی میں نے بنایا تو اس نے مجھے ایڈیا مجھے دوبارہ واپس دے دیا میں چاہوں تو اس کو دوبارہ بڑھا ساتا ہوں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی کہیں سے بھی بڑھا ساتا ہوں تو یہ جو اوپشن ہے مطلب یہ آپ اگر آپ اس اوپشن کو چیک کر کے رکھیں گے تو یہ آپ کا ایڈیا مکمل طور پر کمپلیٹری طور پر ایک ہی دفعہ میں ڈیلیٹ کر دے گا اگر آپ اس اوپشن کو ڈیسیبل کر کے رکھیں گے تو آپ بعد میں بھی اپنا ایڈیا لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کے بعد انٹر کرنے کے بعد سیف کر دیا اس کے بعد آپ نے فائل کو کلوز کر کے دوبارہ اوپن کیا تب آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی جو کہ ابھی دی جا رہی ہے آپ نے اوپر ہے کہ آپ صحیح کے تھے اس اوپشن کا یوز اس کے بعد میں انٹر اویر میں اس پکچر پر آ جاتا ہوں ایک دفعہ اور تھوڑا سا اس کو زوم آوٹ کر دیتا ہوں سوری اب اگر میں انٹر اویر پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو پکچر کا سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے لیکن میں چاہتا ہوں یہ ایریا بھی اسی سکائے سے فل ہو جائے تو اس کے بعد میں جب اس پر اٹھ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ایک پروگریس ہو رہا ہے جس میں فوٹو شاپ خود ایک کام کرے گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے فرنٹ یہ اگر آپ اور کریں تو یہ ایریا اس نے آٹومیٹکلی طور پر خود ہی فل کر دیا ہے مطلب اسی ایریا کے ذریعے کنٹنٹ اویر کے ذریعے اس نے یہ ایریا خود ہی فل کر دیا ہے مجھے ایک تھوڑا سا ایریا چاہیے تھا وہ اس نے خود ہی فل کر دیا اگر میں اس کو دوبارہ سیلیکٹ کر کے اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس طرف سے مجھے یہ ایریا دے دے یا تھوڑا سا زیادہ دے دے اور میں یہاں سے دوبارہ اس کو گوڈ کرتا ہوں اور یہ پروگریس کر رہا ہے پروگریس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا اس نے خود ہی فل کر دیا ہے تو اس اویر اوپشن کو بھی یوز کر کے آپ اپنی پکچر کو مزید بہتر کر سکتے ہیں مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی پکچر آپ کو بڑی مل جاتی اس سے تو آپ کنٹنٹ اویر کو اوپشن یوز کرتے ہوئے اپنی پکچر کو اچھا کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے اس میں اس میں کیونکہ چیزیں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہیں تو وہ بات دفعہ اچھی نہیں لگتی ہیں جیسے کہ اگر میں آپ کو یہاں پر نشان لگا کے دیکھوں یہ چیز یہاں پر ریپیٹ ہوئی ہے تو یہ چیزیں بعد پر بہت زیادہ نوٹ میں آتی ہیں اگر آپ پرنٹنگ پرپس کے لئے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ نوٹ میں آتی ہیں آپ اتنا ہی ایریا کیجئے جتنا آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور دوسری چیز یہاں پر میں آپ کو فرینڈز بتانا چاہوں گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی فائل میں بہت سارا کام کر لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ صحیح کام نہیں ہوا اور آپ اس کو چین کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سیف واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے جاہتے ہیں اس کے لئے فرینڈز آپ فائل میں جائیے یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آرہا ہے ریورٹ اپشن کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کی پکچر کو بلکل ویسے ہی کر دے گا جیسے لاسٹ ٹائم پر پکچر سیف تھی یا جیسے آپ نے پکچر اوپن کی تھی یا جیسے لاسٹ ٹائم پر آپ نے پکچر کو سیف کیا تھا تو آپ اپنے کی بورڈ سے ایف ٹویل پریس کر کے ریورٹ کر سکتے ہیں یا یہاں سے فائل کے اندر مینیو میں جا کر بھی اس کو ریورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز یہ کراپ ٹول کے کچھ میں نے بتا دی ہیں اس کے بعد فرینڈز کراپ ٹول کے اندر ہی ایک اور پرسپیکٹیف کراپ ٹول ہے وہ کس لئے یوز ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایک میں نے پکچر یہاں پر ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو فرینڈز آپ یہ دے سکتے ہیں یہ یہاں پر کوئی آپ کے پاس تیچھی تصویر ہو جیسے کہ اس وقت یہ ایک بک کی میں نے ایک زمپل لی ہے آپ کو دکھانے کے لئے اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کو اس طرح کا ایک پیج چاہیے جو صرف اس پیج کو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک سیدھا ڈاؤکومنٹ میں اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پرسپیکٹیو ٹول کو یوز کر کے اس بک کو ریڈ کر ستے ہیں تو اس کے لئے کرنا کیا ہے سیمپل آپ نے اس کے ایک ایج پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اس کو دوسری ایج پہ لے کے جانا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے یہاں سے تیسرے پہ اور یہاں سے جیسے آپ جوتھے پر اس کو سیلیکٹ کر کے انٹر پریس کریں گے اپنے کی بورڈ سے تو یہ دیکھئے بلکل ایک سیدھا ڈاؤکومنٹ بن گیا ہے اور اگر اب میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کروں تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ ریڈ کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ کیا لکھا ہوا تھا لیکن یہ پکچر تو چونکہ ہائی ریزولوشن کی تھی تو اس وجہ سے میں اس کو ریڈ کر پا رہا ہوں اگر یہ لو ریزولوشن کی ہوتی تو شاید میں اس کو ریڈ نہیں کر پا تھا کیونکہ اس کی پروپرٹیز کام ہوتی تو اس اپشن کو یوز کرتے ہوئے بھی آپ اپنی جروپنگ ہے ان کو سیدھا کر سکتے ہیں تو فرینڈز آئی ہوپ کہ کروپ ٹول کے بارے میں آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا اگر نہیں بھی ہوا تو آپ ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو کونسی چیز سمجھ میں نہیں ہے سو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اب تک کے لئے اپنے دوست محمد احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ